اینیملز ویلی کے پیارے ناظرین شادیوں کے قصے تو آپ نے بہت سن رکھیں ہوں گے بعض شادیاں تو بہت مشہور ہوئیں جیسے کہ بعض شہزادے شہزادیوں کی شادیاں مگر آپ نے انسان اور جنور کی آپس میں شادی کا کبھی نہیں سنا ہوگا میری خیال میں تو ایسی شادیاں کسی بھی ملک میں قانونی حیثیت نہیں رکھتیں مگر ایسی شادیاں بھی ہماری تاریخ کا حصہ ہیں جیسے کہ انسانوں کی شادیاں کسی جگہ پر اپنی مرضی سے ہوئیں اور کبھی معاشرے کی مرضی سے ان شادیوں میں مختلف عوامل شامل رہے آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کب کس کی شادی ہوئی اور کس کے ساتھ اور آیا یہ پسند کی شادی تھی یا کسی غلطی کا خمیازہ یا اس کی وجہ کسی شیطان کو بھگانا بھی ہو سکتا ہے یہ واقعہ ہے ایک 18 سالہ ہندوستانی لڑکی کا جس کی شادی ایک عوارہ کتے سے کرائی گئی یہ کوئی پشلی صدی کا واقعہ نہیں کہ ایک معصوم لڑکی کو کبائلی رسومات کی بینٹ چڑھا دیا گیا ہو بلکہ یہ بات ہے دو ہزار چودہ کی اور لڑکی کا نام منگلی مدہ بتایا جاتا ہے تفصیل اس احوال کی کچھ یوں ہے کہ 18 سالہ کبائلی لڑکی منگلی کو بس قسمت سمجھا گیا گاؤں کے امائدین نے یہ شادی اس وقت جلدی میں منقت کروانے پر زور دیا کیونکہ ایک مقامی گروہ منگلی کے والدین کو یہ یقین دلانے میں کامیاب ہو گیا کہ یہ نو عمر لڑکی بدقسمت ہے اور کسی انسان سے شادی اس کے خاندان اور برادری میں بدقسمتی لائے گی بدقسمتی سے چھٹکارے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے کتے سے شادی جس پر منگلی کے والد راضی ہو گئے تو جناب منگلی کے والد کی طرف سے ایک عوارہ کتے کا بندوبست کیا گیا جس کا نام شیرو رکھا گیا شیرو کو دولے کی طرح سجایا سمارا گیا اور بہترین گاڑی میں شان و شوکت کے ساتھ منڈپ میں لائیا گیا یہ الگ بات ہے کہ دولہ صاحب اس شہانہ رسم کے دوران سوتے پائے گئے دلہن کی ماں نے بتایا کہ باوجود اس کے کہ دولہ ایک کتہ ہے ہم نے ساری رسمیں ادا کی اور اتنا ہی پیسہ خرچ کیا جتنا کہ ایک عام شادی پر خرچ کیا جاتا ہے گاؤں کے بڑوں نے بتایا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں اور اس طرح کی شادیاں اس گاؤں اور اد گرد کے گاؤں میں اسے چلتی آئی رسم ہے جس پر ہم پورا یقین رکھتے ہیں ان کو یقین ہے کہ اس کے بعد لڑکی کی قسمت اچھی ہو جائے گی اور وہ پورے خاندان کے لیے خوشحالی لائے گی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا منگلی پوری زنگی اس کتے کے ساتھ بسر کرے گی تو جناب ایسا بالکل بھی نہیں اس شادی سے منگلی کی زنگی میں کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا اب اس کو شیرو کو کچھ دن کے لیے ایک پالتو کی طرح اپنے گھر میں رکھنا پڑے گا اور اس کے بعد وہ اپنے خوابوں کے شہزادے سے شادی کر سکتی ہے اس کے لیے اس کو شیرو سے طلاق لینے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی ویسے تو یہ ایک کتے کے جذبات سے کھیلنے کے مترادف ہے مگر کیا کریں صدیوں سے چلتی آئی رسم میں ایسا ہی ہوتا آیا ہے